نمبر اٹھائیس علماء زمین پر اللہ کے گواہ ہیں علماء زمین پر اللہ کی توحید کے گواہ ہیں دین میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کے بغیر جنت نہیں ہاں توحید سب سے پہلے کیا پڑھواتے ایک آدمی کو مسلمان بنانے کے لئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اس کے بغیر آدمی مسلمان ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کے کیا کہتے تھے سارے نبی کیا کہتے تھے یا ایوہ الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو سب سے بڑا سب سے اہم ترین کلمہ جو اسلام میں آتے وقت بھی پڑھنا ہے دنیا سے جاتے وقت بھی پڑھنا ہے نکاح میں نہیں بہت سارے مولی کیا کرتے ہیں پڑھو اول کلمہ دوم کلمہ سوم کلمہ پورے کلمہ پڑھا لے کے اس کو نکاح کرتے ہیں اس کا نکاح میں کلمہ پڑھنے کی بات نہیں ہے وہ مسلمان بناتے ہیں یہ وہا بھی ہیں اس کو مسلمان بناو جب تک مسلمان نہیں بنے گا نکاح نہیں ہوتا ہے ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو لقین موتاکم لا الہ الا اللہ اپنے مرنے والوں کو مرے ہوئوں کو نہیں مرنے والوں کو جو مرتے ہوئوں کو جو مر رہا ہے بھی اس کو کلمہ پڑھو مرنے کے بعد کیا کلمہ پڑھائے گا اس کو گیا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس کب گئے مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے یہ طریقہ ہے مرنے کے بعد قبر پہ جا کے نئے تلقین یہ جو کلمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کا گواہ زمین میں کس کو بنایا آسمان میں فرشتے ہیں زمین میں کون ہے زمین میں علماء علماء میں سر فہرست انبیاء ہوتے ہیں وہ بھی تو علم والے ہوتے ہیں ان کا علم ان کے وارث علماء بنتے ہیں علم والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعول العلم اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا انہو لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں اور علم والے بھی اس بات کے گواہ ہیں پہلی گواہ ہی اللہ کی دوسری فرشتوں کی تیسری علم والوں کی توحید کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کس کی گواہی ذکر کی علم والوں کی کیونکہ توحید کا معاملہ تمام تر علمی ہے علم کا بگاڑ عقیدے کا بگاڑ پیدا کرتا ہے عقیدے کا بگاڑ شرکیات اور خرافات زندگی ملاتا ہے اصل اس کی اصلاح کہاں ہوتی ہے اِدَا سَلُحَد سَلُحَلْ جَسَدُ قُلُّ جب دل صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے دل کا عقیدہ جب صحیح ہوگا زبان سے شرکیہ باتیں نہیں نکلیں گی جسم میں شرکیہ آمال زندگی میں نہیں آئیں گے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے لیکن عقیدہ صحیح کب ہوتا ہے جب علمی دلائل اس کے سامنے پیش کیے جائیں توغید کے اور شرکی تردید کے علم کے ذریعے ہی لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی جا سکتی ہے اس کے لئے کون گواہ ہیں اللہ کے زمین میں علماء علماء کا مقام معمولی نہیں ہے آپ آج آج ایسا ہو گیا ہے کہ علماء کا مقام لوگ نہیں کیا علماء علماء کیا بھی نہیں کر رہے علماء کیا بھی نہیں کر رہے تیرے نکاح کون پڑھایا جنازہ کون پڑھایا اببا کا جائدہ کے مسائل کس سے پوچھا پیش آپ باغانے کے مسائل کون سکھایا سب تو علماء کر رہے ہیں لیکن شہرت کے کام بڑا بڑا سٹیج نہیں بنا رہے علماء بڑے بڑے ٹی وی چینل نہیں بنا رہے علماء تو علماء آپ کا پیمانہ آپ کا چلے گا یا اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بہت فضیلت بیان کی جو آگے آئے گی علماء اللہ کے گواں ہیں توحید کے ان کا مقام اونچہ اللہ نے کسی اور کو نہیں ذکر کیا کس کو ذکر کیا علم والے ہیں علم والے اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواں ہیں یہ ان کی فضیلت ہے علماء کی توحید کے لئے